بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ہم نے انسائیٹ ٹورز آپ کو کروانے ہیں ہومز کے کیونکہ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں گھر بلٹ ٹوپٹی اس وقت بیریہ ٹاؤن کراچی میں آج آپ مجھے پریسنڈ ون میں سب سے خاص ایریا پر دیکھ رہے ہیں آج آپ کو ایک ایسا مکان دکھانا ہے اس مکان اس گھر سے زیادہ امپورٹنٹ اس کا نمبر ہے ہاؤس نمبر ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے جب آپ ہمیں کریں گے کال یا وٹس اپ لیکن گھر تو دکھانا ہے تو یہ والا گھر ہے جس کی فرنٹ ٹیلیویشن آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم آپ کو اس گھر کے اندر لے کر چلتے ہیں تو اندر جاتے ہی سب سے پہلے آپ کو یہ والا پورا پارٹ یہ ہے پورچ ایریا جہاں پر آپ ایک ایسیو وی اور دو جو سکسٹی سی 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 کارز کھڑی کر سکتے ہیں بہت آسانی سے یہ والا اچھا اس ایریا پر آپ آپ اس کو گراسی بھی بنا سکتے ہیں اس کو آپ اپنی مرضی سے یا سٹنگ ایریا بھی کر سکتے ہیں یہ ہے جی اس گھر کا مین ڈور اور مین ڈور میں جیسے ہی آپ اندر ہوں گے تو آپ کو ہمارے رائٹ سائیڈ پر ڈرائنگ ملے گا اگر آپ ڈرائنگ روم دیکھیں تو فال سیلنگ جو سائز ہے وہ بڑا اچھا ہے یعنی آپ یہ سمجھ لیں آپ یہاں پر چودہ پنگرہ لوگوں کی سیٹنگ بہت آسانی سے ہو سکتی ہے اس پورے یو شیپ میں کاؤچ لگا کر یہاں سے اس وینڈو سے آپ کو آؤٹسائیڈ ویو نظر آئے گا اور اس ڈور سے آپ انتر ہوئے تھے اب چلتے ہیں اندر کیونکہ اندر لاؤنچ جو کہ اس پورے گھر کا سب سے کھلا ایریا میرے دائیں جانب ہے living area lounge یہ بہت بڑی سپیس کا ہے آپ ذرا سپیس دکھائیے یعنی یہاں پر بہت اچھے سے جو ہے وہ سٹی بن سکتی ہے سینٹر ٹیبل آ سکتی ہے سنری لگ سکتی ہے اور لاؤنچ کے اس جانب یہ ہے کچن اچھا کچن کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو اوپن رکھا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ کھلا کھلا فیل ہو رہا ہے بلکل آپ کو میرے پیچھے ایک تو وینڈو نظر آ رہی ہے بہت ضروری ہے ڈش واشر ہے یہاں پر آپ کو سٹوو نظر آ رہا ہے ہوگ نظر آ رہا ہے جو اس کے ساتھ لور کیبنٹس اپر کیبنٹس یہاں آپ اپنا اون فٹ کریں گے یہاں سٹوو اپنا رکھیں گے گراؤنٹ فلور پر آپ کو دو بیڈروم پروپر ملیں گے جہاں وارڈروگز بھی ہیں اور ریسٹ ایریا واشرومز بھی ہیں تو سب سے پہلے ہم ذرا اس بیڈروم کی جانب جاتے ہیں یہ دیکھئے جی یہ ایک بڑا شاندار پروپر بیڈروم ہے جس میں وینڈو نظر آتی ہے اور پھر اس جانب جہاں میں موجود ہوں تھری ڈورز کلوزٹ نظر آتی ہے کلوزٹ کے بلکل ساتھ ہی یہ والا پارٹ آئے واشروم کا جہاں آپ کو فٹڈڈ کموڈ باتھنگ ایریا اور وینٹی نظر آ رہی ہے اسی کے ساتھ اس جانب ہے دوسرا بیڈروم جو کہ آپ کو دکھانا ہے اچھا اس بیڈروم چونکہ یہ بڑا بیڈروم ہے اس بیڈروم میں فلور ٹو روف آپ کو وارڈروگز نظر آ رہی ہے تھری ڈورز تھوڑا سا کلر کو چینج کیا گیا ہے ووڈ کلر کا استعمال کیا گیا ہے اور پھر اس جانب وینڈو وینڈو سے انشینٹ پار کا ویو اور اس جانب ہے واشروم جس میں آپ کو سیپریٹ پارٹیشن کی گئی ہے باتھنگ ایریا کے لیے اور کموڈن وینٹی کے لیے اب جی ابھی یہ گھر ختم نہیں ہوا کیونکہ یہ گھر قیمت میں بھی کم ہے گولڈن نمبر بھی ہے اور آپ کو فرس پلور پر بھی لے کے جانا ہے آپ کو یہ گھر ڈبل یونٹ یا دو فیملیز کے لیے آپ یہ گھر یوز کریں گے نیچے میں ایک فیملی ٹوپر کچن ڈرائن ڈائننگ ملے گا اور اوپر بھی یہ سب ہے تو اوپر کہیں آئیں زیادہ چلتے ہیں اس ڈبل یونٹ کے فرس پلور پر ہم آ چکے ہیں جہاں آپ کو تین بیڈرومز ہم نے دکھانے تو سب سے پہلے وہ بیڈروم جو ڈرائن کے بلکل اوپر بنایا گیا ہے جو کہ اس پورے گھر کا ماسٹر بیڈروم ہے وہ دکھا گیا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ دو بائے چار کی بڑی ٹائلز نظر آ رہی ہیں اس کے ساتھ میرے بلکل بیک سائٹ پر آپ کو نظر آ رہی ہے وینڈو جو کہ روشنی اور ہوا کے لیے بہت ضروری ہے اور جہاں سے آپ کو بڑا شان اندھر ویو بھی آئے گا اچھا میرے بائیں جانب فور ڈورز کلوزٹ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ بلکل فلور سے رووف تک موجود ہے اس کے ساتھ بڑی ضروری چیز ہے واش روم اچھا اس واش روم کے اندر بھی کلوزٹ بنائی گئی ہے تو واش روم آپ دیکھیں اور آپ کو کلوزٹ وہ بھی نظر آ جائیں گی تو ناظرین اگلا بیڈروم اور اس فرس ٹلور پر اور کیا کیا ہے آئیں آپ کو ذرا دکھا دیتے ہیں چونکہ یہ ایک ڈبل 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 ہے تو اوپر بھی آپ کو گراؤنڈ فور کی طرح کا لیویں گیا یہ مل رہا ہے یہ مل رہا ہے اوپن کچن اچھا اب آپ خاص چیز کیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایل شیپ کا اوپن کچن ہے جس میں جو ہے وہ اپر کیبنٹس ہیں لور کیبنٹس ہیں یہاں پر آپ اپنا سٹوو فٹ کریں گے یہ جی گلیم گیس کی چمنی موجود ہے یہ ڈش واشر ہے اور یہ چھوٹے وینڈو ہے جو کہ بڑی ضروری ہے روشنی کے لیے ہوا کے لیے اور اس کی بلکل دوسری سائٹ پر جو کہ میرا لیونگ ایریا یا عام فہم میں اس کو لاؤنج بھی بولتے ہیں تو یہ والی جو وال ہے وہ میڈیا وال ہے یہاں آپ سنری لگا سکتے ہیں جو بھی کرنا چاہے اچھا آپ چیز دیکھیں کہ اس ایریا کو بھی سپریٹی روشن اور ہوا کے لیے چھوٹی سیک وینڈو آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے دو بیڈرومز ہیں جو کہ اس طرف ہیں وہ آپ کو دکھانے ہیں ایک میرے بالکل بیک سائٹ پر ایک میرے بائیں جانب جو بائیں جانب مالا روم ہے یہ ہے جی تقریباً 12 سیٹ کا ٹھیک ہے جی اور یہاں آپ اپنا ایل 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 ٹی وی سیٹ کریں گے فال سیلنگ بڑی شاندار ہے اور میرے اس جانب ہے اس روم کا ریسٹ ایلیا واش روم جسے ہم عام فیم میں کہتے ہیں تیسرے بیڈروم کی طرف آپ کو ذرا لے کر جا رہے ہیں جو کہ یقیناً اچھا ہے اور ایک خاص بات ہے اس کمرے کے وینڈو سے آپ کو بیک پیریا بھی نظر آتا ہے اور پھر آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ پیچھے ایک تو انشنٹ پارک ہے اور اس کے ساتھ دو گھروں کے درمیان میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ گھر جڑے نہیں ہونے چاہیے تو دو گھروں کے درمیان اگر آپ کو ایلیا چھوڑنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ اس روم میں چونکہ یہ بڑا روم ہے آپ کو تھری ڈورز کلوزٹ نظر آ رہی ہے اور وہ بلکل زمین سے چھت تک موجود ہے اور اس جانب ہے پروپر واش روم اور یقیناً یہ ایک دو سو بہتر گز کا بل ہے تو آپ کو کمرے اور واش روم سب بڑے ملتے ہیں اچھا اب اس گھر کی قیمت کیا ہے اور چھام کا وقت اگر آپ کو گزارنا ہے اس گھر میں رہتے ہو تو آپ کو کہاں بیٹھنے آئیں میرے ساتھ ناظرین دو لاؤنچ ڈو کچن اور یہ دو فیملیز کے لیے ویلا پریسنڈ ون میں جو مسجد آشک ہے اس کے قریب ہے اور ایک آباد جگہ پہ ہے اچھا اس سے اہم بات جو میں بتاتا ہوں کہ آپ کو ہر پریسنڈ میں کہیں پلس پوائنٹ اور کہیں مائنس پوائنٹ ملتے ہیں لیکن پریسنڈ ون میں اس ٹیرٹری میں کوئی نیگٹیف پوائنٹ ہم نے نہیں دیکھا اگر آپ بھی دیکھیں ویڈیو میں دیکھیں تو ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں مجھے آج کے انسائٹ ٹور 272 یارڈ ویلا سے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی